اس کا معنی ہے کہ وہ دم ادا کرے کہتے ہیں پاکستان میں کوئی ٹیلی نار کمپنی ہے کہ ایزی پیسہ ایک آنٹ کھلواؤ اس میں ایک ہزار زادہ میرے رکھو پھر آپ کو ٹیلی کے پچاس منٹ ملیں گے یہ سود ہے اور کیا ہے صاف سائن ہے جمعہ کی دوسری آدھان حضرت عثمان کے دمانے میں شروع ہوئے اور حضرت عثمان کا فرمان جو ہے وہ سنت ہے جیسے حضور کا فرمان سنت ہے علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین پھر جب حضرت عثمان نے یہ حکم دیا ازام جاری ہوئی لاکھوں صحابہ تھے کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا تو حضور خلیبہ راشد کی سنت بھی ہے اور اجماع صحابہ بھی ہے ہماری جائن فیملی ہے ہمارے بھائی کو بچے نہیں ہیں ان کو ہم اپنا بچہ دے سکتے بچہ دے سکتے ہو لیکن رہے گا اپنے باپ کا اس کے نام کے ساتھ وندیت جو ہے اس کے اصلی باپ کے لکھی جائے گی اور وارث بھی وہ اپنے باپ کا ہوگا ان کا وارث نہیں ہوگا رخشار فاطمہ کے لئے دعا کریں ہدایت کرنا سب کو ہدایت دے نام فاطمہ رکھا ہوا ہے تو اب بھی ہدایت نہیں مینی تمہیں تو پھر فاطمہ نام تو نہ رکھتی بھر فاطمہ والے اعمل کرنا عمرے کے بعد حلق اس طرح کے بجائے شیور سے کیا ہے کوئی بات نہیں ہمارے ساتھ کچھ عمرہ کرنے والے ہیں جن کو تلبیہ یاد نہیں ہے جو یاد ہے وہ کہتے رہے لبہ ایک لبہ ایک لبہ کتنا ہی کہتے رہے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے بچی کی اللہ اس کو شفاعتہ فرمائے برحال یہ ڈاکٹروں کے بعد علاج نہیں ہے لیکن اللہ قادر ہے کہ اللہ اس کی نظر کو بحال کر دے اور ایسے علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں جو آیت ہے نا فَقَشَفْنَا أَنْكَغِبَا أَكَفَبَسُرْكَلْيَوْمَحَدِيد اِذْحَبُوبِ قَمِيْسِ حَذَا فَأَلْقُوهُ یہ آیتیں پڑھ کے دم کرتے رہیں تو اللہ قادر ہے شفاعتے دیں مقبوضہ جمع اور کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ دعا کریں اللہ مسلمانوں کی حفاظت کریں اور اللہ ان ظالموں پہ اپنی طرح سے قاہم نازل کریں اور اللہ دبارک و تعالی ان کو صحیح معنوں میں ازادی نصیب کریں عیسائی جو ہیں مسلمان ان کو کرسمس پہ مبارک بات دے سکتا ہے بلکل نہیں دے سکتا اپنے ہجری سال پہ مبارک بات ہی دے سکتا تو کافروں کے لئے کیسے مبارک بات دے سکتا ہے نئے سال پہ مبارک بات دے یہ تو بدعات ہیں یہ تو کافروں کی رسم ہیں یہ ان کا نیوئیئر ہوتا ہے اور کرسمس میں تو ان کا بڑا جھوٹا عقیدہ ہے کہ انہی دنوں میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی انت اور اراد میں تک پیداش کا ذکر ہے نہیں انجیل میں ہے عورت اخلا کرنے کے بعد اپنے بال خود کار سکتی ہے بلکل کار سکتی ہے عورت کو مسجد حرام میں نباد جنادہ پڑھنا ہے باقی نبادیں ہو جاتی ہیں صرف جنادہ کے وقت مسئلہ پوچھنا ہے عورت پڑھتی ہے جنادہ میں بیٹھے رہے گی یہ عجیب مطلع ہے بالکل پڑھ سکتی ہے مشرقی معافی ہو سکتی ہے ہاں توبہ کر لے تو معافی ہو سکتی ہے مرنے سے پہلے شرق سے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں اگر ہم جتنے سے ہوتے ہوئے مدینہ مدینہ سے واپسی ہے تو پھر مدینہ سے آپ نے احرام بام کے مرا کرنا ہے پھر جب مدینہ جائیں گے وہاں سے آپ سیدھے چلو جائیں گے ٹھیک ہے تواف کے دوران حجر اسود کو چومنے کے لیے ٹھائرنا یا مین میں کھڑے رہنا نہیں کیونکہ وہ تو رخ پھر جاتا ہے یا پشت ہو جاتی ہے یا سینہ ہو جاتا ہے موقع میں بہت سا دورنا اشارہ کر کے چلے جاؤ قضاء عمری بالکل پڑھیں اصل بات توبہ کریں اس کے بعد جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں پھر نماز جنادہ میں پہلی تکبیر کے بعد ہنفی مسلک میں سنا ہے دوسرے کے اندر درود ہے اور تیسے میں دعا ہے اور یہ حدیث موطہ امام محمد میں بھی موجود ہے ایک عورت میں عمری کا تواف کر کے سائی کر کے دوسری عورت کے بالکل پڑھیں کوئی حال نہیں نہیں کہتے ہیں کہ حضر لال شہباد کا اندر کے مدار سے گناہ صغیرہ قبیرہ واف ہو جاتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں چونکہ وہاں شرک ہو رہا ہوتا ہے غیر اللہ کی بکار ہو جاتے ہیں علی کے نامے لگایا جا رہے ہوتے ہیں اور گناہ انشاءاللہ لے کے آؤں گے وہ معاف نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں کبھی کبھی تو قبیرہ گناہ سے گیا تھا شرک میں آدمی پڑھ جاتا ہے بدل نظری سے بجھنے کے لئے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور حد نماز کے بعد میں بیٹے کو اپنے پانچویں کلاس کے بعد حفظ کرانا چاہتی ہوں بلکہ اللہ رسیب کریں بڑی اچھی بات ہے اور بچوں کو حفظ کرایا بھی تب کریں جب وہ پانچ جباتیں پڑ جائیں کیونکہ ایک تو ان میں عدب آ جاتا ہے بیٹھنے کا طریقہ آ جاتا ہے پھر وہ جلدی حافظ بن جاتے ہیں یہ جو آپ پہلے سے ان کو جال دیتے ہیں حافظوں کے بعد اور حافظ بھی ہمارے دور کے جو ماشاءاللہ جلاد ہیں جن کو دیکھ کے بچے کا بھی شام نکل جاتا ہے حفظ کیا کرے گا نماز میں آنکھیں بند کرنا منا ہے اللہ نے آنکھیں نہیں ہیں تو بندے ہو کے پڑھنا چاہتے ہو احرام کی عرد میں آگے کپڑا رٹکا کے رکھے چہرے کو لگے تو کوئی حال نہیں نہیں جیرانہ سے بھی امرہ ہو سکتا ہے خود حضور پاک نے جیرانہ سے امرا کیا ہے قواب کے دوران پتہ نہیں موزے پہن سکتے ہیں نہیں احرام کی حق بھی نہیں پہن سکتے ہیں ویسے پہن سکتے ہیں بلوچستان میں بارشیں نہیں ہیں اللہ ان کے علاقوں میں بارشیں عطا فرما اور ان کی برباد زمینوں کو آباد کرتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملتے ہوئے کنڈم استعمال کرتا ہے کیوں کہ اولاد نہ ہوں یہ منع ہے اگر گھر میں پیسے جمع کر کے رکھے بلکل زکاة تو سب پہ ہے گھر میں رکھو یا بینگو میں رکھو مغرب کی اضان سے پہلے پہلے تو کوئی نفل نہیں ہوتی یہ باز ہے اللہ کے نزدیک تحییت المسجد ہے بلنہ آناب کے نزدیک اثر سے لے کر مغرب تک کوئی اضان نہ بازی اضان کے بعد بھی دو رکعات مستحب ہیں لیکن وہ بھی نہ پڑھنا افضل ہیں کافی عرصے سے نید نہیں آتی ہے کتابیاں کھا کے تو یہ صورت الرقام کی آیت ہے یہ رات کو پڑھتے پڑھتے سو جاؤ انشاءاللہ نید آ جائے گی فاؤد شدہ بندے کے لیے جو آپ تواف کرتے ہیں دعا کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو تعفروا تواف کے دو رکعات واجہ اثر کے بعد نہ پڑھیں مغرب کے بعد